آپ نے دیکھا سمی ابراہیم ساتھ جو ان کو جذبات ہیں تو ابھی تک پا رہے ہیں پوچھ رہا تھا کہ واقعی شریف ایسی بہادر ماہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے اور فلاسہ دے رہی تھی اور ابھی پس ایک میری درخواست ہے بڑی ہاتھ پاندھ پر اپلی کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ خدا کے لیے اس کی جو میت ہے وہ ہمیں مانگوا دیں مجھے جس طرح سے یہ جو کچھ چل رہا ہے میں زیادہ تو نہیں بات کرنا چاہتا اور میری بس اللہ سے بھی دعا ہے یہ اور ان لوگوں سے جن کے سینے میں دل نہیں ہے ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ اس مانگ کی تسلی ہو جائے گی اگر وہ اپنے بچے کی مہیت کو دے مجھے نہیں پتا وہ دیکھنے کے بھی قابل پتن کیا کیا ہوگا ظالموں نے کہاں پہ کیسے کیونکہ وہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ سنائپر دور سے رائیفل سے کو فائر ہوا ہے اور وہ فرنٹ سیٹ پر تھے گاڑی پہ نروبی سے ڈیڑھ تو گھنٹے کی مصافت پہ واپس آ رہے تھے صبح گئے تھے اور تر پتر پھر رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے تو جن لوگوں نے یہاں پر زندگیاں تنگ کی ہیں اس دھرتی کو تنگ کیا ان سے کوئی پوچھے گا کبھی چلیں آپ پکڑ کے جھیل میں ڈال دیں وہاں پہ مارے ہیں جو کرنا ہے اس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو اور ایک فوجی خاندان ہے شہید ہے بھائی والد نے ساری زندگی فوج کے لیے تھی مطلب آپ کیا آپ دھیان کر سکتے ہیں یعنی یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کیا سوچتا ہے انسان اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ابھی اشرف بڑا لادلہ بیٹا اس کا اوٹھ کے آیا اس کو پہنی کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے اس کا باپ اب نہیں ہے اور بیٹی میں نے دیکھی ہماری بھی وہ بیٹی ہے جو ارشد کی بیٹی ہے بڑا بیٹا اس کا باہر ہے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے میں ایک مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا معاشرہ ہم نے بنایا درنے والے نہیں ہیں یہ جو آنسوں ہیں یہ خوف کے نہیں ہیں یہ ایک دکھ ہے ایک افسوس ہے یہ تو ہم لڑیں گے پورے کوئی درنے والے نہیں ہیں کوئی اس طریقے سے ہمیں کوئی چپ کرا سکتے ہیں جو تو پھر سارے سروں کو کاٹنا ہوگا کاٹ دیں ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن گھنستہ بھنستہ گھر آپ نے اجار دیا ایک ماں کو آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں لیکن اس کی آواز جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور کیا کہوں میں سمیزب ارشت شریف صاحب ہیں وہ بولٹ کمی کا حصہ بن چکے تھے تو کب تک ان کا پاکستان آنے کا ارادہ تھا کب تک پروگرم ایسے سے ان سانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفکیشن سے باقابر رہ سکیں شکریہ شکریہ